ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا میں نے کہا یہ اللہ یہ کب سے مرید ہو رہے ہیں تو کہا کہ دو سال سے پانچ سال سے کہا کہ مریدی کا سلسلہ تو ساڑھے چودہ سال سے چلا رہے ہیں یہ دو سال میں کونسی نالی تیار ہو گئی کہ اس کا تعلق جائے وہ مدینہ منورہ کے دریا سے ہے بھی ورنہ یاد رکھنا کھیتی سوکی کے سوکی رہ جائے گی کبھی ہریالی نہیں آئے گی شجرہ پوچھو کہ کہاں سے کنیکشن ہے اور الحمدللہ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میں پورا شجرہ پڑھ سکتا ہوں میرے مرشد سے لے کر مدینہ منورہ والے آقا تک ہمارا ہاتھ اس طرح متصل ہیں اور آپ کہیں گے شجرہ تو ہمارے پاس بھی ہے ایسے شجرہ رکھنے سے کام نہیں چلتا جو میرا عقیدہ وہی میرے پیر کا اس کے پیر کبھی وہی عقیدہ اس کے پیر کبھی وہی عقیدہ یہ عقیدے میں جب برابر جو ہے مساویت ہوتی ہے اور یگانیت ہوتی ہے تو شجرہ ملا ہوتا ہے ورنہ پیر کا کی دعالق مرید کا کی دعالق تو پھر کنیکشن کارا وہ تو کٹ گیا آپ اگر کوئی اپنے آپ کو قادری نقشبندی چشتے لکھتا ہے تو پوچھو کیا گریب نماز جیسا تیرا عقیدہ ہے گریب نماز تیمام حسین کے لئے کہتے ہیں شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دیپناہ استو حسین اور آپ کہتے ہیں سیب حضرت حسین تو مطلب آپ کا رشتہ ملا نہیں ہے بات ہسنے کی نہیں ہے مرید ہونے کے لئے بھی ہمارے سرکار مہاریرہ شریف کے صاحب سجادہ نجیب میں سرکار کہتے ہیں پانی پیو چھان کر اور پیر کرو پہچان کر ان کا بڑا پیارہ نارہ ہے اور پیر کرنے سے پہلے دیکھو یہ پیر ہے پیر تو نہیں ہے ہاں پیر ہوگا تو خدا تک پہچائے گا سبحان اللہ اور ہمارے پیروں کی شان کیا ہے جا کر کے مدینہ سلام کرتے ہیں السلام علیہ کا یا جدی تو اتنا مصبوط رشتہ ہے جواب آتا ہے وَالَيْكُمُ السَّلَامِ یا وَلَا دِی یہ ان عاقاؤں سے اپنا رشتہ ہے الحمدللہ ہی تعالی یہ ایک ہمارا پیر ہے جسے مقدوم اشرف کہتے ہیں یوں جواب آیا ایک دوسرا پیر ہے میں کبھی یہ بات نہیں کرتا لیکن آج تحدی سے نعمت کے لئے اس کر رہا ہوں مجھے بے فضل ہی تعالی چودہ سلسلوں کی خلافت ہے لیکن جب جب بھی کسی نے خلافت دی تو میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ یہ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہے چھپانے کی نہیں ہوتی ہاں تو لیکن رفاعی سلسلے کا بھی میں خلیفہ ہوں اور اشرفی سلسلے کا بھی خلیفہ ہے اس لئے میں اشرفی بھی ہوں رضوی بھی ہوں چشتی بھی ہوں چودہ سلسلے میرے پاس ہے الحمدللہ تعالی اور میں اس پہ فخر نہیں بلکہ شکر کرتا ہوں ہاں برے اندوستان میں گھومنا ہوتا ہے لوگ شفقت کرتے ہیں ہمارے پیرانے ہم بڑی شفقت کرتے ہیں عطا کرتے ہیں نوازتے رہتے ہیں تو اسی لئے میرا تعلق ہر خانکہ سے میں کبھی کسی خانکہ کا بے عدب نہیں ہوں اس لئے کہ بے عدب وہ ہوتا ہے جو خانکہ سے باہر ہوتا ہے میرا رشتہ تو اتنے لوگوں سے جڑا ہوا ہے تو ایک تو مقدوم اشرف ہمارا پیر سلام کیا السلام علیکہ یا جدی جوابِ والیکم السلام یا بھر اور ہمارا دوسرا پیر رفائی سید احمد کبیر رفائی سید احمد کبیر رفائی یہ گئے بارگاہ رسالت میں جو نبی کو زندہ مانے گا وہ کیا عرض کرے گا جو نبی کو مردہ مانے گا وہ کیا عرض کرے گا عرض تو زندہ کرتا ہے جو زندہ مانتا ہے لوگ جن کے عقیدے یہ ہوں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے وہ جائیں گے تو مانگیں گے کہ وہ جیسے السلام علیکہ یا حلال قبور پڑھتے ہیں بس ویسے جا کے السلام علیکہ یا نبی پڑھ دیتے ہیں لیکن بارہ لوگ وہاں تو یا نبی تو پڑھتے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ